موسیقی آسرام اللہ علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر آج کے پروگرام میں ہم جن چیزوں پر ڈسکشن کریں گے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ایک اہم اور بڑی خبر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کا وہ ریکارڈ توڑ ڈالا جو ایک سو پانچ سال پہلے اس نے جنوبی افریقہ کے خلاف بنایا تھا اس کے علاوہ توہین عدالت کے الزام کے خلاف وزیراعظم کی اپیل عدالت میں جا چکی ہے جس پر کل سماعت ہوگی اس سماعت کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے اور پھر بیسویں آئینی ترمیم ہے کہ جس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے کیونکہ نواز بھی کہہ رہی ہے کہ نگران حکومت پر مشاورت کا مطلب اتفاق رائے ہونا چاہیے اور لاہور میں جو عمارت منحدم ہوئی ہے اس پر کئی دن گزرنے کے بعد بھی اب تک کام جاری ہے اور اب تک بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور اس اب تک کوک اویو گئی ہے کہ دوہزار پانچ سے اب تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا جب مارگلہ ٹاور کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور مولانا فضل الرحمن میں بیانات کا تبادلہ بھی ہے بلکہ بیانات میں ہی آپ یو گئی ہے کہ الزامات کا تبادلہ ہے ان تمام چیزوں پر مشکل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیبور رحمان شامی صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام صرف پہلے تو یہ بتائیے کہ لہور میں آپ کو اسٹوڈیو تک پہنچے میں ٹریفک کے جس سمندر سے گزرنا پڑا اس کی کیا قیفیت تھی سنا تو میں نے ایسا تھا کہ بہت رکاوٹ ہوگی لیکن جب میں آیا ہوں تو کلیر ہو چکا تھا اچھا یہ آپ کی آمد کا اجاز ہے ورنہ آج ایک خاتون جو تھی وہ ایمبلنس میں جاری تھی تو وہ ہلاک ہو گئی ہسپٹل نہیں پہنچ سکی وہ اصل میں یہ جو لہور میں ہر وقت ٹریفک بند رہتی ہے اس کے کئی اسباب ہیں ایک تو کہیں پارکنگ سپیس نہیں ہے سڑکیں تنگ ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہے اور میرا تو خیال یہ ہے کہ ستر فیصد جو ڈرائیونگ لیسنس ہیں نا وہ جالی ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے بنے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو لین کا تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے لیکن سر یہ جو ٹریفک میں ہرتال والے جلوس والے یہ بھی تو ایک ہاں وہ بھی ایک فیکٹر ہے اب ان کے لیے انہوں نے پہلے تیک ان کے لیے کوئی ایریاز مقرر کر دیے جائیں کہ آپ یہاں آکے پر سیکنڈ کیا پر سیکنڈ تو نہیں نہیں ہرتال کرنے ہرتال کرنے جو کچھ کرنا یہاں کرنے اور وہاں ان کے کوئی وزیر صاحب آکے ان سے مل لیا کریں اور ان کی دادرستی ہو جائے تاکہ جی لفظی طور پر کم از کریں اچھا سر ویسے آپ کو اس وقت جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو اسنہوں نے لا جواب پرفارمنس دی ہے اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جنہوں نے جیسے انہوں نے کوئی سو سالہ غلامی کا بدلہ چکا دیا ہاں ایک سو پانچ سال کے بعد آپ نے خود ہی کا یعنی انگلنڈ نے جو جنوبی افریقہ کی ٹیم کے ساتھ کیا تھا پاکستان نے وہی انگلنڈ کے ساتھ کیا ہے گویا جنوبی افریقہ کا بدلہ پاکستان نے چکا دیا ہے جی اور سر ویسے آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی دیکھئے وہ ہمارے جو شبکت محمود صاحب ہیں جی تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات جی جی اور نیرے مقرر ہوئے ہیں انہوں نے بڑا مضمون لکھا اس پہ انہوں نے کہا دیکھئے کیپٹن تبدیل ہونے سے ٹیم تبدیل ہو جاتی ہے اور پتا جو ہے قریب آ جاتی ہاں تو اس لیے آپ ہمارا کیپٹن لے لیجئے ہاں اور آپ دیکھئے پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھی کس طریقے سے آگے پڑے گی یہ فتوحہ تعدل کرے گی لیکن وہ کیپٹن صاحب کہتے ہیں دو سو بندے بھی چاہیے ٹیم کے لیے ہاں نہیں وہ ٹیم یہ تو ٹیم ورک بھی چاہیے پھر چیئرمین بھی چاہیے زکاہ اشرف صاحب جو آئے ہیں بتا ہے خوش قسمت معلوم ہوتے ہیں کوئی جوڑی مل گئی ہے میں اس بار وقت کی اور ان کی جی سر اچھا سر توہین عدالت کا جو معاملہ ہے یہ ایک نیا بس تو اس پہ آپ مطمئن ہو گئے سر کرکٹ پہ یعنی عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے جی جی اس پر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے نہیں سر اس پہ بالکل بات کرنی ہے لیکن اس کا جو ہمارا آج کا آرڈر ہے اس پہ تھوڑی سی وہ بات آگے ہے نہیں یہ تو ٹیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے نا جی جی تحریکہ انصاف تو بڑی خوش ہے اب یہ جو مثال تو پیش ہو گئی ہے اچھا تو بانوے والی مثال کافی نہیں تھی اچھا سر توہین عدالت کے خلاف جو وزیراعظم کی اپید ہے جو آج کی آپ یک کہیے کہ بڑی خبر ہے کہ اتزاز آسن صاحب اب پھر وہ اپنی بات کی برقصو چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جاہر ہے جی تو لیکن سر اب کیا ہم ایک مختلف فیصلے کی توقع رکھیں یا اسی فیصلے کی کانٹینیویشن ہم دیکھیں گے دیکھیں یہ تو عدالت کو معلوم ہوگا سات رکنی بینچ نے مقدمہ سنا ہے اور فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ نو رکنی بینچ کے سامنے ہوگی یا آٹھ رکنی بینچ کے سامنے ہوگی اور اس وقت سپریم کورٹ کے کل سولہ جج ہیں جو کام کر رہے ہیں ایک جج مقرر ہونے ہیں تو اب اگر چیف جسٹس افتخار چودری صاحب نہ بیٹھے اس بینچ میں تو آٹھ رہ جائیں گے اور اگر بیٹھ جائے تو نو ہو جائیں گے اور یہ جو بھٹو کا کیس ہے وہ ریفرنس کیا ہو جائے دلداری صاحب نے اس میں عدالت نے جس کی سربراہی چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کر رہے تھے اعتداز احسن صاحب کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا تھا ٹھیک ہے تو گویا ان کا روضہ تو ٹوٹ چکا ہے تو اب وہ اور انہوں نے خود بھی کہا ہے اب دیکھئے کیونکہ اس میں تو کوئی فیس بھی ایک سو روپیہ لی ہے اور بڑے دیکھئے وکیل جو ہیں وہ گنجائش بڑی پیدا کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا اور وکیل حضرات دونوں ایک ہی ٹھائلی کے چٹے پٹے ہیں کیونکہ وہ بھی وہ بھی تم وکیل ہی ہوتے ہیں نا اچھا سر اب اعتدازہ سے مولوی جو ہیں وہ وکیل ہیں اور وکیل جو ہیں وہ مولوی ہیں کیونکہ وہ فقہ وکٹوریا کے مولوی ہیں اور وہ فقہ جعفریہ کے یا فقہ حلفیہ کے وکیل ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش پیدا کر لی ہے کہ میں آئے تو بھائی دیکھئے فیس توڑی لی ہے اور کوئی میری ذاتی انٹرسٹ بھی نہیں ہے گویا یہ تو قوم کی خدمت کے لیے میں میدان میں آیا ہوں تو چیف جسٹ سے سامنے بھی دلائل دے دوں گا ویسر آفرین ہے اس وکیل پہ کہ نواز شریف بی سی کے کلائنٹ ہیں ایک وزیراعظم بی سی کا کلائنٹ اور چیف جسٹس بی سی کے کلائنٹ ہیں تو آپ تو ان کو داد دینی چاہیے اس کا مطلب ہے بڑے وکیل ہیں اچھا سر اب زیادہ سے زیادہ کیا ریائت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پلٹیکل سیناریو میں دیکھا جائے تو وزیراعظم کے لیے کیا چیز ریائت تصور ہوگی پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں جو ہمارا توہین عدالت کا قانون ہے وہ انیس سو ستانوے اٹھانوے میں ہی وہ خصی ہو گیا تھا کیونکہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ چلا نا تو وہ ایک بل لے کے آئے اس میں یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا چھوٹا بینچ ایک فیصلہ کرے گا اس کی اپیل سپریم کورٹ کے بڑے بینچ کے سامنے ہو سکیں گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کہا کہ جو ہی اپیل دائر ہوگی وہ جو فیصلہ ہوگا چھوٹے بینچ کا وہ موطل ہو جائے گا یعنی گویا ایک رہے تو یہی مل گئی نہیں نہیں ان کو اس کا خدشہ تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب ان کو سزا دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں تو زرداری صاحب موجود ہیں صدر گھر کا ہے نا ملانی صاحب کے اس وقت لغاری صاحب موجود تھے تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ کہا کہ لغاری صاحب سے کہ آپ اس بل کی توسیق نہ کریں اور وہ روکے بیٹھ گئے اور ویسے بھی تیس دن کے لیے صدر اپنے پاس رکھ سکتا ہے بل ٹھیک ہے دسخت کرنے کے لیے تو وہ بل جو تھا بیچارہ وہ بیچ میں رہ گیا اور حکومت جو تھی وہ سجاد علی شاہ سے اور طریقے سے ریمٹ لیا ٹھیک ہے سر پھر فاروق لغاری صاحب کو بھی مصطفی ہونا پڑا کیونکہ ٹو تھرڈ مجارٹی تھی نواز شریف صاحب کے پاس اور وہ امپیشمنٹ کر سکتے تھے ان کی تو لغاری صاحب کو بھی گھر جانا پڑا پھر رفیق تارڈ صاحب کو صدر منتخب کیا گیا اور ان کی صدارت کے دوران نواز شریف صاحب نے وہ ان سے بل پر ذستقر کروا لیے ٹھیک اور توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ بہت حد تک کمزور ہو گیا یعنی یہاں پر بھی یوسف رضا گلانی کے کام آخر نواز شریف صاحب آئے ہیں اب آگے کیا ہوا جب پروید مشنف صاحب کا دور آیا تو اس میں کچھ ترمیمات اور کی گئی اور دوہزار تین میں اس کو نافذ کر دیا گیا اب وہ جو وہ جو قانون ہے اس میں جو اپیل تھی نا جس میں کہا گیا تھا خود بخود سزا بہت تل ہو جائے گی وہ تو ختم کر دی گی اچھا 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 وہ تو نہیں ہے لیکن رائٹ آف اپیل دے دیا گیا اب رائٹ آف اپیل وگرنا یہ عزب تماشا ہے دنیا کی کوئی یعنی آپ دیکھے قتل کا مقدمہ ہوتا ہے دوسرے مقدمات ہوتے ہیں سپریم کورڈ کے ایک دو تین جج جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے اور سپریم کورڈ کے ججوں کو کے فیصلے جب ہیں ان کے خلاف انٹر کورٹ اپیل کی یہ رائٹ نہیں دی گئی تمام مقدمات میں ان کے ہاں ریویو ہوتا ہے نظر سانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہاں انہوں نے توہین عدالت میں اپیل در اپیل کی گنجائش پیدا کر دی ٹھیک ہے اب یہ جو اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے اتداد احسن صاحب نے اور کچھ حاصل نہیں کریں گے تو محلت ضرور حاصل کر لیں گے رسی دراز ہو جائے گی اچھا اور وزیراعظم کو پیش نہیں ہونا پڑے گا نہیں وزیراعظم اگر تو سماعت شروع ہو گئی جی تو وہ پیشی میں پھر ان کو تو آگے چلی جائے گی ایک تو تاریخ ہے سر کل کی اور ایک ہے تیرہ کی نہیں اگر تو سپریم کورٹ کے بڑے بینچ کے سامنے گیرنگ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور فیصلہ تیرا تاریخ تک نہیں ہوتا تو پھر تو وہ تیرا ٹل گئی ٹھیک ہے اور اگر ہو گیا فیصلہ اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ وہاں جائیے مگر مسئلہ تو آگے میں نے تو بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہو نا کہ گلانی صاحب کو یہ سہولت حاصل ہے کہ صدر بھی ان کے گھر کا ہے سر ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک اور عدالتی مسئلے کے بارے میں ناٹ عدالت نہیں مسئلہ جو عدالت میں وہ ہے جنرلل شفاق پرویس کہنے اور جنرل پاشا کی ملازمت کا لیکن ابھی وقت ہو ہے بریک کا بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دو 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا سوالات ہم اس پرگرام میں شامل کر سکیں دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتکو ہو رہی تھی وزیراعظم کی توہین عدالت کے خلاف اپیل کی شامل صاحب آپ کہنا کہ مولت مل جائے کی کیا اتنی مولت مل جائے کی وزیراعظم کو کہ سینٹ کے الیکشن ہو سکیں دیکھئے اتضاد حیثن صاحب نے کہا ہے کہ پچاس نکتے ہیں میرے یعنی پچاس دلائل ٹھیک ہے تو اب اگر آپ پندرہ پندرہ منٹ بھی بولیں تو بتائیں کتنے گھنٹے بنیں گے اور کتنے دن بنیں گے ٹھیک بات اگر اتضاد حیثن صاحب کی یہ سپیشنٹی ہے وہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے بہت خوب اور ان کی اگر آپ دیکھئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ وکیل رہے ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا بارہ بارہ سال بیس بیس سال مقدمے فیصلہ نہیں ہوئے وہ مقدمے وکیلوں نے فیصلہ ہی نہیں ہونے دیئے اتضاد صاحب کی اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں وہ ریفرنسز میں جو ہیرنگ دیکھ لیں ایک نکتہ پیدا کیا اس پر درخواست اس پر بحث پھر آگے اپیل اپیل پہ اپیل تو ایک با ایک نکتے پہ کئی کئی جن لگ جاتے تھے کئی کے آفتے بہی نے تو اتضاد حیثن صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقدمے کو طول دے اور اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اب افتخار چوزری صاحب پر منصر ہے وہ کہیں کہ پچاس ہی نکتے آپ لکھ کے لے ہیں میں پڑھ لیں گے ہم اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ سب ریجیکٹڈ آخر بات کر رہے ہیں ریجیکٹڈ وہاں جائیے بات یہ ہے کہ اصل دیکھئے مسئلہ کیا ہے اس وقت تو گیلانی صاحب ہے وہ بڑے مطمئن ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کو وہ سہولت حاصل نہیں تھی ان کا صدر جو تھا وہ نگاری صاحب تھے اب ان کے گھر کے صدر ہے مافی انہوں نے جیب میں رکھی ہوئی ہے رحمان ملک کی جس اس طرح دی تھی اس طرح ان کو بھی دے دیں گے اللہ لکھا سب ایک پھر ہم ایک اور درخواست دیں گے کاؤسپریسی تھیوری بھی چل رہی ہے گفت ایسے باتوں میں بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کی ہیں اعتزاز کو وزیراعظم کا وکیل کر کے خراب کیا ہے اور وزیراعظم کو اہم ممکن معافی بھی نہ دیں نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں وہ اس لیے کہ نوٹس تو سبریم کورٹ نے دیا نا بھائی زرداری صاحب نے دو شکار دی ہے نئے وزیراعظم کی بات بھی چل رہی ہے نہیں تو نئے وزیراعظم بھی آ سکتا ہے اگر وہ مناسب سمجھیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی اپنے آپ کو وزیراعظم اپنے آپ کو معافی کیچے دیں گے جیسے وہ کیچے دے کے دکھائیں گے تو پھر معافی دینے کے لیے کوئی نئے وزیراعظم تو نہیں ہوگا نا تو بہت سے امکانات موجود ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب کو آپ تو ادھر سے گھیر رہے نا آپ ان کی داز یہ دیکھ کیسے انہوں نے اتضاد احسن کو گھیرا ہے ہاں یہ تو کمال تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے گلانی صاحب کی کہ اتضاد احسن ان کے وقیل ہیں اور اتضاد احسن نے بھی بیچاروں نے سب کچھ دعو پہ لگا دیا اس کے لیے حسان صاحب عدالت میں دو لوگوں کی ملازمت کا مسئلہ بھی چل رہا ہے جنرل شفاق پرویس کیانی کا اور جنرل پاشا کا یہ کس طرف اس پہ عدالت نے کہا جی ایڈمیسیبل ہے پیٹیشن آپ لیں آئیں ہم اس پہ سنیں گے ہاں وہ جو کوئی ایف کے بٹ صاحب ہے جی ایف کے بٹ صاحب بالکل اب اصل میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب آپ درخواست دیتے سے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں عدالت میں یہ بھی پوچھتے تھی کہ آپ کے جنب اس میں آپ کا تعلق کیا ہے اس معاملے میں جو آپ عدالت میں آئے ہیں اب اگر اشفاق پرویس کیانی صاحب کو خطرہ ہے تو انہیں خود جانا چاہیے تھا عدالت شجاپاشا صاحب کو جانا چاہیے تھا اب ان کا تو ایسی بھی ایک مہینہ ایک مہینہ رہ گیا ہے بلکل ایک مہینہ وہ تو بیچارے ایکسٹینشن پر ہیں اور ایک سال کی ایکسٹینشن ملی تھی جی تو دو ہچکیوں میں ہو گیا بیمارے غم تمام دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے تاریخ کے اندر ہی ان کی ایکسٹینشن ختم ہو سکتی اور ذرا کیانی صاحب جو ہے ان کی ان کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ ان کو تین سال کی ایکسٹینشن ملی تھی اب آپ مجھے بتائیں جو کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے پرویس مشرف صاحب کے ہاتھوں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو چکا ہے جی اس کے بعد کوئی وزیر آزم یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو نوکری سے نکال دے گا سوال ہی نہیں پیتا ہوتا اس کی اس کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے بلکل ٹھیک بھئی بات یہ ہے ہمارے ملک میں ایک تو یہ بڑی روایت ہونی چاہیے کہ ٹرم پوری کرے جیسے وزیر آزم کہتے ہیں ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے تو آرمی چیف بھی پوری کرے میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ جو آئی جی لگتے ہیں ان کو بھی اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے حتیٰ کہ تھانے دار جب وہ قرار کرتے ہیں ان کی بھی ٹرم پوری ہونی چاہیے پھر شامی صاحب اگر ہم ان لوگوں کو جیسے اشفاق پرویز کیا نہیں یا اس طرح کے عودے داروں کو اتنی سٹرونگ قسم کی وہ آپ دے دیں گے ریزرویشنز دے دیں گے ان کی حفاظت کر دیں گے تو پھر وہ کام کریں گے نہیں اگر ٹنیور نہیں دیں گے جی تو وہ خرابی تصار یہی سے پیدا ہو رہی ہے اگر کسی شخص کے بارے میں کچھ شکایت ہو اس کو نوٹس دینا چاہیے اس سے جواب طلب کرنا چاہیے پھر کاروائی کرنی چاہیے دیکھئے آپ پروید مچنی بار بار کہتے تھے نا کہ آپ چپراسی کو نوٹس دی ہے بغیر نہیں نکال سکتے اور مجھے جناب پہ وہ نکال دی ہے خاصتا میں نے کہا ہم نے کہا ان سے آپ وزیر آزم کو نکال سکتے ہیں وزیر آزم آپ کو نہیں نکال سکتا اور اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ چیف جسٹس کو نکال سکتا ہے کیونکہ اس نے صدیقی کو نکالا اس سے پہلے زیاؤلق صاحب نے انوار الحق کو نکالا اور پھر یہ جناب ہمارے جو چیف جسٹس سے ابتخار چودی صاحب ان کو بھی نکالا ان کو بھی نکالا اور ان کے ساتھیوں کو بھی نکالا وہ تو آکے یوسف وزا گلانی صاحب نے ان کو نظر بندی سے نجات دی اور پھر اس کے بعد ان کی جو بحالی ہوئی ہے جی تو بات یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں ایک طرف تو یہ بات درست ہے کہ ٹنے اور پورا کرنا چاہیے اپنا اور چیف یہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہے اور بھی آئی جی پولیس ہے جو بھی ہے یہ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب چاہے ان کال دے یا ایسی بات دے لیکن آپ عدالتیں جو ہیں کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کہیں اس طرح کا کوئی مقدمہ اس کی ہیرنگ ہوئی ہے ہاں کہ ایک پریزمشن پہ چلے گئے ہیں ایک مفروضے پہ بالکل ٹھیک ہے اور اور عدالت جو ہے اور ریجسٹرار نے کہا کہ یہ مینٹرنیبل نہیں ہے عدالت نے وہ آرڈر اڑا دیا اور یہ کہا اٹارلی جنرل سے کہ آپ ہمارے سامنے دلائج دیں قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ تو جو چاہے کر گزرے جو چاہے سن لے اور جو چاہے سننے سے انکار کر دے ہم اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا بھی ہمیں دیکھ رہی ہے ہاں دنیا بھی دیکھ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اور شامی صاحب بیسویں آئینی ترمیم پر بھی بات کرنی ہے لیکن بریک ایک اور بریک کا وقت آگیا ہے زیرو فور ٹو تھری سکس تھری سکس ایٹ وان جیلو ٹو پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی آج بہت سارے کوششنز آ رہے ہیں اور مزید بھی آپ بھیج سکتے ہیں آپ سے بات ہوگی دوبارہ دیکھنی مختلف نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید سیاست اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ پروگرام کی آغاز میں جو ڈیڈ لاک تھا وہ اب اتفاق راہ میں تبدیل ہو گیا ہے بیسویں ترمیم کے اوپر یہ تو بڑا اچھا ہوئے دیکھئے جو کنسنسس سے اتفاق رائے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر نگران حکومت بنتی ہے جس کے جس کے ذہرے نگرانی الیکشن ہونے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی شام صاحب آخر نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں پارٹی ہیں دوسرے پر اتماع نگران حکومت تو کانسٹیٹویشنل ضرورت ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نگران حکومت کرائے گی ایک نئی حکومت قائم ہوگی موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کرائے گی دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہی حکومتیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں وہ الیکشن کراتی ہیں انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے ترکی میں بھی ایسے ہوتا ہے انگلینڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جو قیامت برپا ہوئی اور بنگلہ دیش میں بھی جیس صورتحال دی تو یہاں نگران حکومت کا پھر کانسپٹ آیا کہ اب نگران حکومت اگر آپ ایسی مقرر کر دیں جو کہ کسی ایک فریق کی کٹ پتلی ہو تو پھر اس کا مقصد فوت ہوگی بنگلہ دیش میں بھی اس پر بڑا ہنگامہ ہوتا رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی ہوتا رہا ہے اور اگر یہ نگران حکومت کا کانسپٹ موجود ہوتا تو انیس سو ستتر میں مارشاللہ نہ لگتا اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا اور اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے ایک ایمپلیمنٹیشن کانسل کے قیام پر اتفاق کیا تھا کہ ایک کانسل بنائیں گے دونوں کے انمائندی چریک ہوں گے وہ نگرانی کرے گی انتخابات کی لیکن اس کے اختیارات پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ مارشاللہ لگ گیا اور جب مارشاللہ لگا تو زیاؤلک صاحب نے پہلے پہلے یہ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامعہ اسلامیہ میں آئے تھے رابلپنڈی پہ تو گوچھا جی آپ کیسے آگئے انہوں نے کہا ہمیں آپ وہ ایمپلیمنٹیشن کانسل سمجھ لے جو الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے لیکن بعد میں حالات پہ تبدیل ہوتے چلے گئے تو پاکستان میں اگر تو ایسی نگران حکومت قائم ہونی ہے جسے حکومت یکترفت طور پر قائم کر دے تو اس سے بڑی کوئی احمقانہ بات نہیں ہو سکتی اور مسلم لیگ نون نے بالکل صحیح موقف اختیار کیا ہے اور حکومت نے اسے تسلیم کر کے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن شاہم صاحب یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی رد و قدہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ الیکشن چورانے کی کوشش میں تھے اور پی ایم ایل این کا اسرار کہ آپ نے الیکشن چورا لینا آپ ملزمان کی حکومت ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹوشن میں یہ تیع ہو گیا جی اٹھارویں ترمین میں کہ ایک نگران سیٹ اپ ہوگا اور وہ سیٹ اپ جو ہے دونوں جماعت یہ مشورے سے ہوگا یعنی اپوزیشن کے مشورے سے ہوگا اب مشورے کی یہ گت بنائی ہے حکومت نے کہ مشورہ یہ ہے کہ جناب میں نے آپ کو چٹھی لکھی کہ حبیب اکرم صاحب یہ فلاں فلاں صاحب کو آپ پروگرام میں بلا لے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اچھا آپ یا میں بلا لوں گا بھائی آپ کو آپ نے کہا کہ نہیں آپ نہ بلائیں ہم میں نے کہا لو جی مشورہ تو ہوگے یعنی پوچھا بس پوچھنا کافی ہے پوچھنا کافی تو مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا مشورے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوچھ کے کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں اب یہ اپوزیشن کا اور حکومت کا دونوں کا امتحان ہوگا اور ابھی اپوزیشن صرف وہ نہیں ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہے وہ جماعتیں بھی ہیں جو اسمبلیوں سے باہر ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا ان کے اعتماد کی بات بھی ہونی چاہیے اور چودیر نصار علی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نگران وزیراعظم ہو جو ساری قوم جس پر اعتماد کرے اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے بھی اور باہر بیٹھنے والے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وزیراعظم ملے تو پھر قوم کہے کہ آپ بھی بیٹھے رہے ہیں آپ جائیں نہیں وہ بیٹھ نہیں سکتا نا کیونکہ وہ الیچنل ہی لٹ سکے گا حضرت شامل صاحب لہور میں ابھی ایک بریکنگ نیوز بھی چلی کہ جی اے وزیراعظم صاحب پہنچ گئے ہیں اس عمارت پہ جو منہدیم ہوئی دو ہزار پانچ میں بھی یہی واقعہ ہوا مہرگلہ ٹاور کا ہم نے دیکھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اس کے بعد سے آج تک جتنے واقعات ہوئے لاہور کے اس واقعے تک ہم کچھ نہیں کر سکے ہر واقعہ جو ہے اس کی وجہ مختلف ہے لیکن نتیجہ تباہی ہے نتیجہ تباہی ہے مگر یہ جو واقعہ ہے دیکھئے اس میں گنجان آبادیوں کے اندر ایک ایسی فیکٹریاں قائم ہیں جو کہ بڑی نقصان دے ہوتکتی ہیں ان کے ہاں یہ آہ وائلرز لگے ہوئے ہیں اور یہ پھٹ سکتے ہیں اور اس وقت ایک سروے کے مطابق پنجاب کے دس بڑے شہروں میں تیس ہزار غیر قانونی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں جو رہیشی علاقوں میں ہیں اور اگر آپ کرسنج میں چلے جائیں پشتونخواہ میں چلے جائیں یہی صورتحال ہوگی اب ضرورت اس بات کی ہے ہے کہ جو اب ایک دم آپ ساری ختم بھی نہیں کر سکتے بیروزگاری بڑھ جائے گی محلے میں لوگ ان میں کام کرتے ہیں ایسی فیکٹریاں جو کہ جہاں اس طرح کے برائلرز کام کر رہے ہیں جو پھٹ سکتے ہیں اس طرح کے کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں جو کہ مزر سے ہوتے ہیں ان کو تو پہلی فیز میں نکالا جائے گنجان آبادیوں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی اور پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا کوئی ان کو کمپنسیشن نہیں ملتی یہ حکومت کے رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں تو ایک تو فیل فور ان کی کمپنسیشن ملنی چاہیے جو فیکٹری کے مالکان ہیں ان کی جائدادیں ضبط کر کے یہ کمپنسیشن ان کو بھی لینی چاہیے ان سے بلکل ٹھیک ہے نا اور ایک ایک پروگرام بنا کر فیکٹریوں کو مرحلہ بار ایسی جگہ منتقل کریں جہاں نکتانات کے کچھے نہ ایسا نہ ہو گئے صبح کوئی بذر جمہور اٹھے اور سب کو بند کرتے اب اس طرح کی کوششیں ہونے لگی ہیں نہیں بند ہو نہیں چکتی ہو نہیں سکتی دیکھئے آپ نے جو جو کام دس سال بیس سال کی غفلت کے نتیجے میں کیا ہے وہ آج ایک دم اس کیسے ختم کر سکتے ابھی تو آپ دیکھئے کہ ویلوے کی جو کچھی آبادیاں نہیں بنی ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے اب لوگ چیخ رہے ہیں اب جو لوگ جھوگیاں بنا کے بیٹھے ہوئے کہا جائیں ان کے لیے بھی دیکھا آخر وہ انسان کے بچے ہیں پاکستانی ہیں ان کو کوئی جگہ تو دیں مطمئن دو مر لئی دے دیں شاہد صاحب ایک اور بریک کا وقت آگیا اور بریک کے بعد ہم پھر بات کریں گے کہ عمران خان اور عمران فضل امان کے درمیان کیا محبتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے zero four two three six three six eight one zero two فر آپ کال بھی کر سکتے ہیں دیکھ تری نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت چلتے ہیں سوالات کی طرف اور سب سے پہلا سوال ہم دیتے ہیں فیس بک سے میاں زشان عارف صاحب ہیں شاہد صاحب اور یہ پوچھتے ہیں کہ سارے پولیٹیشن عمران خان کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں غالباً تناظر مولانا فضل الرحمان دیکھیں آپ کا بھی چلتی ٹرین میں چڑھنے ہی کوشش کیا آپ نے تو جو ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو بار دکھا دیتے ہیں اور اگر آپ چڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر رستہ بلا لیتے ہیں تو ایک نئی دکان جب کھلتی ہے تو پرانی دکانوں کو کچھ نہ کچھ تو بکری کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا تو اس لیے عمران خان کی دکان اب نہیں کھل رہی ہے اور پرانی دکانیں جو ہیں ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے اور عمران خان کے ترمیان جو ہو رہے ہی نا نوک جونک اس کی وجہ بھی یہی ہے سم سم نوک جونک بڑے سویر قسم کے الزامات ہے کیونکہ یہودی لابی اسلام کو خطرہ مطلب اس طرح کیتی ہے عمران خان جو ہے اس وقت پختون خان میں ان کی نمبر ایک پوزیشن ہے گیلپ سروے کے مطابق اور پختون خان کے اندر جو یعنی فضل الرحمان صاحب ہے اور وہ ہے ان کی کانسٹیٹونسی ایک ہے ٹھیک ٹھیک اب وہ ان کو خدشہ ہو رہا ہے کہ میرے ووٹ تو عمران لے جائے گا اور عمران صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ووٹ جو ہے ان کو چلے جائیں گے زخم گہرہ بھی ہے اور مقام نازک پر بھی ہے تو اس لیے یہ ساری صلوطیال پیدا ہوئی موظم صاحب ہیں بیلجیم سے ہمارے ریگولر کالر ہے جی اسلام علیکم موظم صاحب علیکم سلام جناب علی شامی صاحب سے سوال ہے کہ اسلام علیکم شامی صاحب جی جی مسلم لیگ کاف کے لوگ اگر نون لیگ میں شامل ہو جائے سر تو ان کو ویلکم کرتے ہیں مسلم لیگ والے کس کو جی انوالے خاص کر اور اگر تحریک انصاف میں شامل ہو جائے تو ان پر پھر اسٹبلشمنٹ کے الزام لگاتے ہیں تو ہم یورپ میں ہیں اور ہمیں کون سا یہاں پر اسٹبلشمنٹ والے آ کر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں چلے جائیں جی اس پارٹی میں چلے جائیں جی موظم صاحب مسلم لیگ کاف کے دو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں ہے تو خوش آمدیر تحریک انصاف میں جائے تو تنقید اب دیکھی ہے یہ تو پھر آپ نے اپنا ظرف ہے مسلم لیگ نون کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ادھر کیوں جا رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ ہیں تو ادھر آئے ہاں حمزہ صاحب مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آہا حمزہ صاحب ہے مہنگوارہ سے جی اسلام علیکم حمزہ صاحب علیکم مزہ آ رہا ہے آپ کو سن کر فوج نے یہاں سوات اور وزیرستان میں ہو کر دکھایا کہ امریکہ اور نیٹو تمام وسائل کے بوجود افغانستان میں نہیں کر سکا میری ذرخواست ہے کہ اگر آپ حکومت کی تعریف اور فوج پر تنقید میں توڑا انصاف سے کام لے تو ہماری بہادر افواج کا مرال بڑا ہو گئے سے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم تو فوج پر تنقید نہیں کرتے اس کے سیاسی کردار پر تنقید کرتے ہیں ہماری بھی فوج ہے آپ کی نہیں ہے اور فوج کا بڑا احترام ہے ہمیں اور اس کے بارے میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے جی شام صاحب نوید صدوال صاحب نے یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ کرناٹک کے جو وزراء نے استیفہ دیا ہے کیا ایسی کوئی مثال پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے وہ جو اسمبلی میں بیٹھ کر موبائل فون پر جی بلکل وہ دیکھ رہے تھے تصویریں جی جی یعنی ذرا لطف اندوز ہو رہے تھے جی کوئی مشکوک مگر اگر ہمارے ہاں واقعہ ہوتا تو ہمارے ہاں تو جناب میڈیا آہ اینکرز شور مچا دیتے کہ یہ ثقافتی سرگرمیوں کی سرپرستی کر رہے تھے جواہد سوال یہ ہے کہ استیفہ دیتے یا نہ دیتے استیفہ یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب ہم یہ پرائیویسی میں داخل ہے استیفہ دینے کی طرف نہ آتے ان کو ایسا کریں ان وزیروں کو پاکستان آنے کی دعوت دے دیں تاکہ اتمنان سے اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں جاری رکھے کوئی ان سے استیفہ نہیں لے گا بلکہ اس سے بڑھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ایسے بازمیر لوگ جو شاہم صاحب صرف بھارت میں کیوں پائے رہے ہیں نہیں دیکھئے بھارت جو ہے ان کی روایت تو آپ دیکھیں بی جے پی کے وہ منسٹر ہے جی اور بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہے وزیراعلا کے پاس کی ان کی استیفہ لے امجد صاحب ہے گوجرہ سے اسلام علیکم امجد صاحب والیکم اسلام علیکم امجد اسلام علیکم امجد بات کر رہا ہوں گوجرہ جی جی اجسر یہ جو کو اپنا زہور میں سواقیہ ہوا امارت منظم ہونے والا اس میں شاہمی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت پنجاب کے جو خادم اعلیٰ آپ نے آپ کو کہتے ہیں ان کو اب اس واقعے میں کیا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ قانون شکنی برسوں سے ہو رہی ہے تو شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ فیکٹریاں نہیں لگی ہاں وہ ان کو بھگت ضرور رہے ہیں اور اب ان کو چاہیے کہ کوئی پروگرام بنائیں جو خطرناک فیکٹریاں ہیں ان کو پہلے مرحلے میں آبادیوں سے دور کیا جائے کئی جگہ فیکٹریاں آبادیوں میں لگ گئی ہیں کئی جگہ آبادی ہیں فیکٹریوں کے پاس پہنچ گئی ہیں رنگو خوشبو کا شہر پیرس عارف صاحب ہے مہاں سے جی اسلام علیکم عارف صاحب بنا آپ تو ماشاءاللہ رومانی معاول ہو رہا ہوں میں مجیب شامی صاحب سے بات کر رہے ہیں فرمایئے جناب شامی صاحب میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں آج بہت سردی ہے جہاں برپڑی ہوئے لیکن میں باہر گلی میں آکر آپ کو کال کر رہا ہوں کہ وہ سگنل نہیں آرہے تھے بہت مہبانی جناب نوازش ہے اچھا سار میں ایک بزارت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ایک آنکل تھے جو سپرین کورٹ کے جج تھے اور وہ اتنے اماندار تھے کہ شاید میں ان کو اتنا بچپن سے جانتا ہوں اگر اللہ پاک آپ دس نمازیں فرض کرتے تو وہ دس بھی پڑتے تو اللہ پاک نے ہمیں پانچ نمازیں تو اس لیے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے انکل جو تھے وہ بھی پیچھو کے تحت وہ جو ہے نا قربان ہو گئے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں ہمارے اتنے اماندار جو انکل جج ہیں وہ اگر پیچھو کے تحت وہ قربان ہو گئے ان وہ کون سی عدالت میں جائیں اور اپنا کیس جسے سامنے رکھیں جی دیکھئے ارک صاحب آپ کے انکل جو ہیں ان کا ہمیں بڑا احترام ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو چاہیے مزید اللہ اللہ کرے اللہ نے اگر ان کے دل میں یہ نہیں ڈالا کہ خوف ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اور فوجی کمانڈر انچیف جو ہے ان سے نہیں ڈرنا چاہیے ان کے آگے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تو سرنڈر کرنے کی جو غلطی انہوں نے کیا ہے اس پر طوبہ کریں شامی صاحب ایک ایک مختصر صاحب کے وقت ختم ہوا جایا ہوا چاہ رہا ہے یاسر ملک صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کوئیسن پوچھا انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب کیا شریف الدین پیرزادہ نہیں بنتے جا رہے شریف الدین پیرزادہ تو بیچارے آپ قصہ پارینہ ہو گئے ہیں وہ بھی ویسے بہت ذہین ذہین وکیل ہیں اور یہ بھی بہت ذہین وکیل ہیں لیکن ابھی دیکھئے وہ بڑی اوچی منزل ہے یہ تو بیچارے دیکھئے ابھی گلی میں چل رہے ہیں شاید صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل آپ سے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ یہی ہوگی آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ